اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب دوستوں کا امید خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمیر دوستو ہم لوگ جب بھی کسی بجلی والی دکان پہ کوئی بجلی کی تار خریدنے جاتے ہیں یا پھر جب ہم ان کا نام سنتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تین انتیس سات انتیس سات چوالیس سات چونسٹ چوالیس چہتر تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تین انتیس اور سات انتیس کا مطلب کیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بجلی کی تاروں کے اندر تین انتیس اور سات انتیس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ تاریں کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں اور کس تار کو کہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلی بات دوستو کہ جب بھی آپ کسی بجلی کی تار کو چھیلتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیشہ آپ کو دو پارٹ نظر آتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں سب سے اندر ہوتے ہیں اس کے کنڈکٹرز جیسے ہی آپ کو یہ ننگے کنڈکٹرز نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کنڈکٹرز کہتے ہیں اور یہ کپر کی بھی ہو سکتے ہیں اور الومونیم کی بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری چیز ان کے اوپر یہ جو ربڑ کی پی وی سی کی انسولیشن چڑی ہوتی ہے ان میں سے یہ جو ریڈ انسولیشن والی وائرز ہوتی ہیں ان کو ہم فیس کے لیے یعنی کہ لائیو کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جو بلیک ہوتی ہیں اس کو ہم نیوٹرل کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان بجلی کی تاروں کے اندر دوستو یہ جو کوپرز کے کنڈکٹرز ہوتے ہیں یہ فیک بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ نکلی کوپر بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ اصلی اور نکلی کوپر میں فرق جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے دوستو اب سب سے پہلے میرے پاس یہ ایک تین انتیس تار ہے تین انتیس وائر ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیوں اس کو تین انتیس کہتے ہیں تو اس کو لکھا اس طرح سے جاتا ہے دوستو کہ تین سلیش زیرو پوائنٹ زیرو ٹو نائن انچ اور اوپر سکیر یعنی کہ یہ جو دو ڈالا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایریا یعنی کہ رکبہ یعنی کہ یہ اس کے سائز کو شو کرتا ہے تو یہ جو پہلا تین ہے دوستو یہ شو کرتا ہے اس وائر کے اندر موجود ٹوٹل کنڈکٹرز کی تعداد کو اب یہ تین لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وائر کے اندر ایک دو اور تین کنڈکٹرز ہیں اسی لئے ہم اس کو تین لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو انتیس لکھا ہوا ہے تو یہ بیسیکلی انتیس نہیں ہے یہ زیرو پوائنٹ زیرو انتیس ہے اور یہ سکیر میں ہے یعنی کہ یہ اس کا ایریا ہے اس کا سائز ہے تو 3.29 کا مطلب دوستو یہ ہوا کہ 3 اس کے اندر total conductors ہوگئے اور ہر ایک conductor کا جو سائز ہے وہ ہے 0.029 یعنی کہ 0.029 سکیئر تو 0.029 ایک conductor کا سائز ہوگیا اور total 3 ہوگئے تو اسی لئے ہم اس کو نام دیتے ہیں 3. 29 کا اسی طرح دوستو میرے پاس یہ کور تار ہے کور وائر ہے اور یہ ہے 7.29 تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں total کتنے conductors ہیں 1.2.3.4.5.6 اور 7 یعنی کہ یہ سات انتیس کا مطلب بھی ہے دوستو کہ اس کے اندر ٹوٹل سات کنڈکٹرز ہیں اور ان میں سے بھی ہر ایک کنڈکٹر کا اب اس میں یہ ٹوٹل سارے کنڈکٹرز کا سائز نہیں ہے بلکہ ہر ایک پلٹیکلر ہر ایک الادہ کنڈکٹر کا جو سائز ہے وہ ہے زیرو پائنٹ زیرو ٹو نائن انچ سکیر یعنی کہ انتیس انچ سکیر کا ہزاروہ ایسا تو اسی لئے ہم اس کو سات انتیس کہتے ہیں دوستو کیونکہ زیرو پائنٹ زیرو انتیس انچ سکیر ایک کنڈکٹر کا سائز ہوتا ہے اور ٹوٹل اس میں سات ہوتے ہیں اور یہ چیز یاد رکھیں دوستو کہ جیسے جیسے تار کا نمبر بڑھتا ہے اسی طرح سے اس کے کنڈکٹر کا سائز موٹا ہوتا جاتا ہے تار موٹی ہوتی جاتی ہے تو یہ جیسے سات انتیس وائر ہے اس کے بعد ہوتی ہے سات چھتیس اس کے بعد ہوتی ہے سات چوالیس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سات چوالیس وائر ہے اور یہ ایک تھری فیز میں استعمال ہونے والی سات چوالیس کیبل ہے جس کے اندر ٹوٹل چار وائر ہیں اس کے علاوہ ایک سنگل فیز بھی سات چوالیس تار ہوتی ہے جو ہمارے گھر میں بجلی کے کھمبے سے انرجی میٹر تک لگی ہوتی ہے وہ بھی سات چوالیس ہوتی ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سات انتیس کا جو کنڈکٹر تھا وہ باریق تھا اور یہ جو سات چوالیس ہے اس کا کنڈکٹر موٹا ہے اس کے بعد ساتھ باون ہوتی ہے اور اس کے بعد ہوتی ہے یہ ساتھ چونسٹھ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ٹوٹل ساتھ ہی کنڈکٹرز ہیں لیکن اس کے اندر ایک جو کنڈکٹر ہے وہ کتنا موٹ یعنی کہ چونسٹھ کا ہزارویں ایسا ہے تو جیسے جیسے تار کا سائز بڑھتا ہے دوستو اس کا جو کنڈکٹر ہے وہ موٹا ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلی چیز دوستو کہ ہم اس سائز کو میئر کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا یہ سائز ہے پوائنٹ زیرو ٹو نائن انسکیر ہمیں کیسے پتے چلے گا کہ یہ اتنا ہی ہے تو اس کے لیے ایک ٹول استعمال کر جاتا ہے دوستو ایک گیج استعمال کر جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ہم سٹینڈرڈ وائر گیج یا پھر ایس ڈیو جی یہ گول سا اس طرح کا ٹول ہوتا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ بنے ہوتے ہیں اور آپ ان سراخوں کے اندر ایک کنڈکٹر کو فسا کے جو ہے وہ اس کا سائز چیک کر سکتے ہیں اب آخر میں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں ان دونوں کا استعمال یعنی کہ اپلیکیشن کے سات انتیس کام پر استعمال کرتے ہیں اور تین انتیس کام پر استعمال کرتے ہیں اگر آپ سات کی جگہ تین لگا دیں گے اور تین انتیس کی جگہ سات انتیس لگا دیں گے تو پھر آپ کا کیا نقصان ہوگا تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جتنے کسی تار کے اندر کنڈکٹر زیادہ ہوتے ہیں اس کی کرنٹ کیریئنگ کے پیسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ تین انتیس کی تار ہے تو یہ اپنے اندر سے ٹوٹل پانچ امپیر پانچ سے سات امپیر کرنٹ گزار سکتی ہے یہ جو سات انتیس کی تار ہے یہ تقریبا پندرہ سے سولہ امپیر کرنٹ جو ہے وہ اپنے اندر سے گزار سکتی ہے تو اگر آپ نے کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے کوئی بڑی موٹر لگائی ہوئی ہے کوئی بڑا لوڈ لگایا ہوا ہے جس کی کرنٹ پندرہ امپیر ہے یا دس امپیر ہے اور وہاں پہ آپ یہ تین انتیس لگا دیں گے جو کہ ٹوٹل اپنے اندر سے پانچ امپیر کرنٹ ہی گزار سکتی ہے تو پھر یہ وائر ہیٹ اپ ہو جائے گی اور ہیٹ اپ ہونے سے آپ کے جو لاسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور آپ کا بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کی وائر ہی جو ہے وہ جل جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ تین انتیس تار کو آپ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے کم کرنٹ گزارنی ہوتی ہے چھوٹا لوڈ لگانا ہوتا ہے جیسے آپ گھر کی وائرنگ میں جو لائٹنگ لوڈ ہوتا ہے جیسے چھت کے اوپر لگے ہوئے پنکھے اور اس کے علاوہ ٹیوب لائرز انرجی سیور ان کے اندر آپ تین انتیس وائر کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو کرنٹ ہے وہ کم ہوتی ہے پان سے سات امپیر سے بھی کم ہوتی ہے لیکن جب آپ نے پاور سرکٹ لگانا ہو یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں گے گھر کے اندر کچھ ایکسٹر دیواروں کے اندر ساکٹس دی ہوتی ہیں جو کہ پاور ساکٹس ہوتی ہیں جن کے اندر آپ اسری لگا سکتے ہیں فریج لگا سکتے ہیں پانی والی موٹر لگا سکتے ہیں اس کے اندر ہمیشہ سات انتیس وائر استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ بڑے لوڈز ہیں ان کی کرنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے تو ہیوی کرنٹ کے لیے آپ سات انتیس استعمال کرتے ہیں اور کم کرنٹ کے لیے آپ تین انتیس کا استعمال کرتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم گھر کے لیے وائرنگ کے لیے تاریں خریدتے ہیں بجلی کی تاریں پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کس کمپنی کی تار لینی چاہیے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہوگا تاکہ آپ کو وہ ویڈیو اس ٹائم پر مل سکیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ تین انتیس اور سات انتیس اور اس طرح سے یہ کیبلز کے سائز کے نام کیوں دیئے گئے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ کمٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ